اسلام علیکم پیارے تنبا یہ ہم کی تطلی اردو جماعیت پنجم آج ہم اس کی کہانی رمضان اللہ کا احسان صفائی نصفیمان جو اس کی ایک اشتہار ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اشتہار جانا وہ کیسے بنایا جاتا ہے یا اس کو کیسے لکھا جاتا ہے اس کے سوالات کی جوابات کریں گے صفحہ نمبر اٹھا جیس پہ پہلا سوال ہے ہمارا الو ایم سی نے صفائی کے لئے خاص انتظامات رمضان بزاروں میں کیوں کیے اس کا جواب ہے کہ رمضان بزاروں میں فل سبزیاں اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گلی سڑی کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تو وہ پڑی ہوتی ہیں تو اس لئے الو ایم سی نے صفائی کے لئے اس لئے الو ایم سی نے صفائی کے لئے رمضان ممارک میں رمضان بزاروں میں انتظامات کیے تھے صفائی کے تاکہ جو بزار ہیں رمضان بزار کو صاف ستھرے رہے اور لوگوں کو کسی کی سب کی کوئی کچھ کلار پیش نہ آئے اور گلی سڑی چیزوں کی وجہ سے جو کھالوں گلہ سڑا یا سبزیاں پڑی رہتی ہیں ان کی وجہ سے کسی کی سب کی بدبو پیدا نہ ہو آگے دوسرا سوال ہے ویسٹ بیگز کی فراہمی کا کیا مقصد ہے جو ویسٹ بیگز ہیں وہ کھوڑے کو بکھیرنے اور پھیلنے سے بچاتے ہیں اور کھوڑے کو اٹھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اس لئے ویسٹ بیگز یعنی وہ دکانوں پر فراہم کیے گئے تھے تاکہ لوگ کھوڑا کھٹکٹ کو پھیلنے سے بچائیں آگے ہے سوال نمبر تیم الو ایم سی کی خیال میں لہوڑ کو کیسا نظر آ رہا چاہیے الو ایم سی کیونکہ لہوڑ میں ہے تو ان کا خیال کیا تھا کہ لہوڑ کو کیسا نظر آنا چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ الو ایم سی کے مطابق لہوڑ کو کھوڑے سے پاک اور گندگی سے پاک ہونا چاہیے اور صاف ستھرا نظر آنا چاہیے جگہ جگہ پر انہوں نے انتظامات کیے تھے اس کے صفائی کے عملے کے اور کنٹینرز کے اور جگہ جگہ پر انہوں نے کھوڑا دان نصب کیے تھے تاکہ جو شہر ہے وہ صاف ستھرا نظر آئے آگے سوال نمبر چار ہے آپ کا تعاون صفائی میں معاون کا کیا مطلب ہے اس کا جواب ہے کہ آپ کی یعنی عوام کی مدد سے صفائی میں مدد بنتی ہے یعنی جب تک عوام نہیں چاہیں گے تو صفائی ہونا ممکن نہیں ہوتا اس لیے عام لوگوں کو تعاون کرنے سے ہی عام لوگوں کے تعاون سے ہی صفائی ہو سکتی ہے اسی طرح آگے سوال نمبر پانچ ہے آپ کا تعاون صفائی میں معاون میں آپ کسے کہا گیا ہے اس جملے میں آپ جو ہے رہا ہم سب لوگوں کو یعنی عام لوگوں کو عوام کو کہا گیا ہے کہ جب تک وہ تعاون نہیں کریں گے تو صفائی نہیں ہو سکتی اب ان سوالات کی جوابات آپ نے اچھی طرح سے پڑھنے ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کو ریجسٹر پر بھی لکھنا ہے آگے ہم صفہ نمبر ارتالیس پر آ جاتے ہیں صفہ نمبر ارتالیس پر ہے حروف تحجی اور نئے الفاظ ہم جانتے ہیں کہ الفاظ حروف تحجی کا مجموعہ ہوتے ہیں ان حروف کی تردیب اگر ہم بدل لے تو اس سے نئے لفظ بان جاتا ہے ٹھیک ہے ایک مثال انہوں نے دی ہوئی ہے علیف یہ اور کاف اگر ان تین حروف کو ہم ملائیں تو ایک بان جاتا ہے اسی طرح انہی حروف کی تردیب کو اگر بدل دیا جائے کاف کو پہلے لے آئے اور علیف کو بعد میں لے آئے تو کاف یہ علیف کیا ایک نئے لفظ بان جاتا ہے اب آپ صفہ نمبر انچاس پر ایک سرگرمی دی ہوئی ہے ایک ایکٹیویٹی ہے نیچے دیئے گے حروف کی تردیب تبدیل کر کے اشاروں کی مدد سے نئے لفظ بنائیں یہ انفاظ دیئے ہوئے ہیں دینا لینا عرب رشک حرا یہ پانچ لفظ دیئے ہوئے ہیں آپ نے ان الفاظ کو آپ نے ان الفاظ کی ترتیب بدلنی ہے اور ایک نیا لفظ بنانا ہے ٹھیک ہے نمبر ون دیکھیں گے دال یہ نون اور علیف کیا بن جاتا ہے دینا ٹھیک ہے اگر انہی انفاظ کی ہم ترتیب بدل دیں دال کو پہلے لکھ دیں یہ کو بعد میں لکھیں ٹھیک ہے آگے یہ لفظہ ہے جن کو ہم لکھیں گے آپ کی کتاب پر صفحہ نمبر انچانس پر ہے کہ دال یہ نون اور علیف دال یہ نون اور علیف اس کے لئے انہی نے اشارہ دیا ہوا ہے کہ ان کی ترتیب کو بدلیں تو ایک سیارہ بات جاتا ہے ٹھیک ہے تو دال نون یہ اور علیف کیا بن جاتا ہے دنیا اوپر میں لفظ دینا تھا اور پیچھا لفظ دنیا بن گیا ہے اب دوسرا ہے لام یہ نون اور علیف لام یہ نون علیف کو ملائے تو لینا نفظ بن جاتا ہے جب ہم اس کی ترتیب چینج کر دیں ایک رانگ بات جاتا ہے نون یہ لام اور علیف نی لام ٹھیک ہے ایک نیا لفظ بات جاتا ہے حروف کی ترتیب کی وجہ سے اگلا لفظ ہے علیف رے اور بے علیف رے اور بے ہم ترتیب کو بدل دیں اس کا مطلب یہ یہ بات جاتا ہے عرب لیکن اگر ہم اس کی ترتیب کو بدلیں تو ایک برا لفظ بات جاتا ہے با رے علیف برا ٹھیک ہے اگلا لفظ ہے ہمارا رے شین کی کاف رشت لیکن اگر ہم اس کی ترتیب کو چینج کر دیں پہلے ہم شین کو لے آئیں پھر کاف کو اور پھر رے کو تو شکر بان جاتا ہے وہ چیز جو جائے بھی ڈالنے کے لئے استعمال ہوتی ہے آگے پانچ میں لفظ ہے ہمارا ہر رے اور علیف ہرا ہر رے اور علیف ہرا برتا ہے اور اگر ہم اس کی ترتیب چینج کر دیں تو پہلے لئے علیف کو بادلے اور رے کو اینڈ پہ کیا بن جاتا ہے راہ یعنی رستہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی صفحہ نمبر کچاس پر کرنی ہے اور سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں موسیقی موسیقی